موسیقی یہ کتابِ ہدایت یہ کتابِ فرقان یہ کتابِ نور یہ کتابِ مبارک یہ کتابِ حکمت اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قر حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولَ أَلِفْ لَام مِن حَرْفٌ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ جو شخص جو بختبر جو خوش نصیب جو سعادت من اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے دس نیکییں عطا کرتے ہیں علف لام میم دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ ایک ہی حرف ہے فرمایا علف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے کوئی علف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے تیس نیکییں عطا کر دیتے ہیں اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کہ القیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گی تو کوئی نیکی دینے کے تیار نہیں ہوگا